بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس درس میں آج کے اس ناظرے کے درس میں انشاءاللہ سورة الكافرون سے ہم لوگ شروع کریں گے قواعد اور اس کا اجرہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یاسر اور انس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی دوراتے رہیں اور جو غلطیاں ہوں ان سے اور اس کو ہم تصحیح کریں گے تو اس پر بھی آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں سورة الكافرون سے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب آپ نے دیکھو عین کو انہوں نے عین نہیں پڑھا ہے یاسر نے عین کو اچھے طریقے سے نکالی ہے عین جو ہے زبان کے درمیانی حلق کے درمیانی حصے سے زیادہ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے نکالی ہے اور آپ رحمان الرحیم باللہ حیفرہ آپ نے اللہ کے حال کو بڑا کر دیا اس کو دھیان رکھنا ہے ناظرین دیکھیں گے بچے نے کس طریقے سے غلطی کیا ہے آپ بھی اس کو دھیان دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے دونوں کو ایک پہلے پڑھ دیتا ہے بات میں اس کو دھیان رکھیں ایک ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 قل یا ایوہ الكافرون قل یا ایوہ الكافرون آپ نے قل پڑا یہاں پر قوف ہے میں نے بتایا تھا قوف جو ہے جر زبان اندر جو مو کے اندر جر زبان ہے اور اس کے سامنے قوہ ہے قوہ سے مل کر جر زبان قوہ سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے قل آپ پڑیئے قل قل اسی طریقے سے پڑھنا ہے ساتھ میں آپ پڑیئے بٹا قل قل یا ایوہ الكافرون قل یا ایوہ الكافرون اس میں یا ایوہ یا یہاں پر ایک کلمہ ہے اور ایوہ دوسرا کلمہ ہے اگرچہ کہ یا ایسا لگتا ہے کہ ملا ہوا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یا الگ ہے اس کو رسم الخط میں حمزہ کے ساتھ ملا کے اس کے اوپر کھڑا زبر یہاں پر دیا گیا ہے یہاں حرف مت کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے اس لئے مدد منفصل ہوگا حرف مت کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو مدد منفصل ہوگا اس کو دو سے چار علیب کھنچا جاتا ہے اس لئے یہاں پر دو سے چار علیب کے درمیان ہم کو کھیچنا ہے دوسرا ای ای میں یائلین ہم پڑھ چکے ہیں یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوتا ہے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے یہاں پر تشدید ہے ہے تو تصدیب کا پہلا ہم ساکن پڑھتے ہیں اس کے بعد اس حرکت کو پڑھتے ہیں جو سر پر ہوتی ہے تو وہاں پر ای ایو کہتے ہیں مجھول پڑھ دیتے ہیں تو وہاں پر یہاں پر جو پیس ہے اس کو معروف پڑھیں گے ایو ایو پڑھیں گے مجھول ہو جائے گا یا ایو پڑھیں گے یا ایو یا ایو یا ایو ایو ایوہل 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 کافرون ایوہل کافرون میں لام تعریف یعنی علف لام کے بعد حروف قمری میں سے کاف آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا یعنی لام کو پڑھیں گے اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے یہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے اس لئے یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے کافرون یہاں پر راہ پر پیش ہے تو اس کو راہ کو پڑھیں گے کافرون سن میں آئی کافرون راہ پڑھیں گے اور کافرون نہ ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے رکیں گے تو متحرک حرف یعنی حرکت والا جو حرف ہوتا ہے اس کو سکون یا جذم دے کر رکھتے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں قل یا ایوہل کافرون قل یا ایوہل کافرون لا اعبدو ما تعبدون لا اعبدو ما تعبدون یہاں پر غلطی ہے کرتے ہیں لوگ ناظرین دیان دیں گے لا اعبدو پڑھتے ہیں لوگ عین کو نہیں پڑھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے یہ اس کو یہاں رکھنا درمیان حرق سے عین اعداد ہوتا ہے اعبدو پہلے حمزہ ہے اس کے بعد عین ہے دونوں کو اچھے طریقے سے واضح طور پر اعداد کرنا ہے آپ بتائیے عین کے اندر کلکلہ نہیں ہوگا جہاں رکھنا ہے کلکلہ کے پانچ شروف ہیں قاب باجیم اور دال پانچ شروف ہیں تو اس میں صرف دبل آواز آئے گی کلکلے کے یہاں پر ہم کو آہ آہ آپ پڑھئے آہ شہباز آہ نہیں آہ آہ لے اعبدو لا اعبدو 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 نہیں یہ اعبدو نہیں دیان دکھنا اس کو مجھول نہیں پڑھنا ہے دونوں حرکتوں کو معروف پڑھنا ہے عربی میں کوئی بھی حرف ہو اور کوئی بھی حرکت تو معروف پڑھی جاتی ہے مجھول نہیں پڑھ جاتی جان رکھنا اس کو ماں تعبدون ماں میں علیف مدہ ہے اس کو کھیچ کر پڑھیں گے تعبدون میں دیکھیں عین پھر آیا ہے تعبدون 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 عین کو اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ درمیان حالت سے اعداد کیا جائے گا تعبدون تعبدون لا اعبدو ما تعبدون لا اعبدو ما تعبدون لا اعبدو ما تعبدون یہاں دھیان رکھنا ہے جہاں بھی مد آئے گا بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دھیان رکھنا ابھی بتا دیں اس شروع سے کی مد مد کو کھیچنا ہے تین سے چار علیف کے برابر وَلَا اَنتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُود وَلَا اَنتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُود وَلَا اَنتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُود مَا اعْبُود مَا اعْبُود اعْبُود نہیں اعْبُود اعْبُود بود اور اندر سے نکالی ہے اعْبُود بود آپ جھٹکہ دے رہے ہو حمزہ ہی نکال رہے ہو پہلے حمزہ بعد میں اعْبُود اعْبُود بولو عَائِن 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 اور اچھی سے نکالو اندر سے عَائِن عَائِن آپ نکال لیے بڑا اعْبُود شاہبار یہاں پر وَلَا اَنتُمْ یہاں پر بھی دیکھو وَلَا میں علیف مَدَّا ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے انتم ولا علاق ہے انتم دھیان دیں گے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا انتم یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا کے پندر حرفوں میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی نون ساکن کی آواز کو چھپا دیں گے اور آئیک علیب کے برابر آواز ناک کے اندر لے جائیں گے غنہ کے ادا کرنے کے لیے کیونکہ اخفہ جو ہے غنہ کے ساتھ ہوتا ہے پڑھئے جلدی نہیں کرنا میم ساکنے کے بعد عین آیا ہوا ہے تو یہاں پر میم کو جلدی سے پڑھیں گے میم کو ظاہر کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آیا ہوا ہے با اور میم میں سے کوئی بھی حرف آیا گا تو وہاں پر غنہ ہوگا یہاں پر میم کے بعد عین آیا ہوا ہے با اور میم کے علاوہ اس لئے یہاں پر میم کو جلدی سے پڑھ کر آگے بڑھیں گے عابدونا ما اعبد یہاں پر بھی دیکھئے ما میں حرمت علیف ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اعبد تو یہاں پر بھی مدد منفصل ہوگا اعبدو جب وہاں پر وقف کریں گے روکیں گے تو دال کو ساکن کریں گے دال کے اوپر کیا کریں گے ساکن یعنی کیا کریں گے اس کو روک دیں گے را پر کیا کریں گے اس کو کیا پڑھیں گے دال کے اوپر ساکن پڑھیں گے جزم دیں گے دال کے اوپر کیا کریں گے جزم دیں گے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور جزم کو کیا کہتے ہیں سکون دیاں رکھنا ہے اس کو دونوں میں فرق ہے جزم سکون کو کہتے ہیں اور ساکن جس حرب پر جزم ہو اس کو کہتے ہیں نا اچھے طریقے تو اس کو سمجھ لیں گے تو یہاں پر جب رکیں گے تو دال کو ساکن کریں گے دال کو ساکن کرنے کی وجہ سے دال کے اندر قلقلے کی صفت ادا کرنا پڑے گی اس لیے دھان رکھنا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا أَنْا عَابِدُمْ مَا عَبَدُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُم وَلَا أَنَا یہاں پر بھی دیکھئے پچھلے آیت کی طرح یہاں پر بھی حرف مت کوئی حمزہ دوسرے قلمے میں اس نے وہاں پر مدد منفصل ہوگا اور اَنَا یہاں دھیان رکھنا ہے اَنَا کا عَلِف جب تک ہم اس پر وقف نہیں کریں گے وہ نہیں پڑھا جائے گا یعنی اَنَا کا عَلِف کبھی پڑھا نہیں جاتا سوائے وقف کے عَابِدٌ مَّا دُم مَّا دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد میم آیا ہوا ہے حرف یومن یہ ادغام باغنہ یعنی ادغام ناقص کا حرف ہے چار حروف ہیں تو اس میں سے میم آیا ہوا ہے یہاں پر تو ادغام باغنہ ہوگا غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا یہاں پر عَابِدُمَّا اچھے طریقے سے دیکھیں گے اس کو انگلی رکھیں گے اس پر تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے ناظرین بھی دھیان دیں گے عَابَدْتُم یہاں دال کے بعد تا آیا ہوا ہے ایک مخلج کے حروف ہیں یہ انشاءاللہ آگے آپ اس قاعدوں کو پڑھیں گے یہاں ادغام کا قاعدہ ہے اس لیے کسی بھی ساکن حرف کے بعد اگر مشدد حرف آئے تو اس ساکن حرف کو نہیں پڑھا جاتا یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کبھی بھی کوئی ساکن حرف ہو اور اس کے بعد اگر تشدید والا حرف ہے تو اس ساکن حرف کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ ڈائریک تشدید والا حرف پڑھا جاتا ہے یہاں پر عَابَدْتُم ہے عَابَدْتُم نہیں پڑھیں گے سمجھ گے کیا پڑھیں گے عَابَدْتُم عَابَدْتُم نہیں پڑھیں گے سمجھنے آگیا ناظرین آپ دھیان دیں گے کبھی بھی کوئی ساکن حرف بات اگر تشدید والا حرف آئے گا تو وہاں پر اس کو سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے عَابَدْتُم یہاں پر میم پر سکون ہے اس لیے ہاں پر ہم کو ڈائریک وقف کر سکتے ہیں وہاں پر کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے حرکت ہوتی تو اس کو بدل دیا جاتا ساکن سے سکون سے وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ مَا أَعْبُدُونَ بجشتہ آیت یہ آیت اوپر بھی مغذر چکی ہے دو مرتبہ آیت آئی ہوئی ہے اس سورے میں تو یہاں پر بھی ویسی ہے پہلے میں مَا أَعْبُدْ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَنْتُم مَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا اَخْفَى ہوگا اس کے بعد مِمم شفрей ہوگا اظہار شفوی ہوگا اظہار شفوی کے بعد مَا أَعْبُدْ مَا بھی مدے کون سا مد ہوگا مدے منفصیل مدے منفصیل ہوگا شہباز اور اعبود میں ہاں رکیں گے تو دھال کے اوپر کیا دیں گے جزم دیں گے تو جزم دیں گے جب تو وہاں پر کون سا قائدہ ہوگا کل کلا ہوگا شہباز کل کلا ہوگا سمجھ میں ہے یاسر کل کلا کیسے پڑھیں گے اعبود پڑھو اعبود اعبود شہباز لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین ولی دین ہے ولی واؤ زبروہ لام زرلی ولی یا زبر یا ولی یا ولی ولی دین ولی دین ہے ولی 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 دین شہباز علي ادین ویلی آج اہبر علیو discovery والی یہ دین وری ی دین لکم دینو کو مولی ی دین لکم دین وی الین لکم دین وی الین لکم دین وی الین لکم میں دیکھیں اینم ساکن Application Dahlś here یپنین seeking without vegan natin دین یہاں پر دین وقف کریں گے تو نون کو ساکن کرいて پڑھیں گے ولی 나�یا دین لکم دین ولی accounts لکم دین بلی جب میں پڑھ لوں آواز رکھ جائے اس کے بعد آپ پڑھئے دھیان رکھئے کہ غائی نہیں کرنا ہے اتمنان سے پڑھنا ہے ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے جب پورا سننے کے بعد ہی پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے ورنہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعقوینا کلکوٹر انہا اعقوینا کلکوٹر یہاں پر دھیان رکھنا ہے غنہ اور مد جہاں بھی ہو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اچھی طرح دھیان دے کر پڑھنا ہے انہا پہ نون مشدد کا غنہ ہے اور اس کے بعد جو ہے مد منفصل ہے اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ حرمت حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اعطوئی میں تو آپ پور پڑھیں گے اور اس کے بعد یا ساکنہ ہے یا ساکنہ سے پہلے قواہ کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر یائلین کا قائدہ بھی ہوگا اور نا کا نا میں کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ایک لیپ کی بارک کھیچیں گے اعطوئینا ک اعطوئینا ک اعطوئینا ک اعطوئینا ک اعطوئینا ک اور نرمی سے ہوتا ہے اعطوئینا ک اعطوئینا ک پھر سے پہلے آپ انس اعطوئینا ک اعطوئینا ک شابش آپ بھی پڑی ہو اسی اعطوئینا ک شابش کو دھیان رکھنا آگئے ہیں الکوثر میں لام تعریب کا اظہار ہے کیونکہ لام تعریب کے بعد حروف قمرین میں سے کاف آیا ہوا ہے اور کوثر یہاں پر راہ پر زبر ہے اگر اس کو رکیں گے تو ساکن کر دیں گے ساکن کرنے کے بعد بھی راہ کو پوری پڑھیں گی کیونکہ راہ ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے ساک کے اوپر تو یہاں پر ہم اگر راہ کو ملا کر بھی پڑھیں گے تو راہ پور ہوگی اور اگر وقف کریں گے رک جائیں گے تو بھی راہ پور ہوگی اِنَّا اعطوئینا کلکوتر اِنَّا اعطوئینا کلکوتر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ لِرَبِّكَ سواد جو ہے یہاں پر سیوٹی کے ساتھ پور ہوگا فَصَلِّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ لِرَبِّكَ راہ کو اوپر زبر ہے اس لیے راہ کو پور پڑھیں گے ناظرین دھیم دیں گے اس کو راہ پر زبر یا پیشو تو پور پڑھا جاتا ہے لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ وَن میں نون ساکن کے بعد حَا آیا ہوا ہے حروفِ حلقی میں سے تو اس لیے اظہار ہوگا اور حَرْ یہاں پر راہ پور ہوگی راہ ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اور آیت ہے یہاں پر اس لیے ہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ نئے کا ہوا الابطر میں الابطر میں جو لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ لام تعریف کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے با ساکن ہونے کی وجہ سے وہاں پر با پر کلکلے کلکلے کا قائدہ ہے اب تر یہاں پر راپور ہوگی اچھے طریقے دیان دیں گے ناظرین بھی ان شانی اکا ہوا الابطر ان شانی اکا ہوا الابطر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللذی یکذب بالدین ارائیتا اللذی یکذب بالدین ارائیتا میں راپور ہوگی اور ای میں یائلین ہوگا یکذبو میں زال کا جو مخرج بتایا گیا زبان کنوں سامنے کے داتوں کے کنارے سے لگے گی یکذبو تشدید بھی ہوں پر زال کے اندر سیٹی کے آواز بھی نہیں آنا چاہیے بددین بلدین لکھا ہے آپ دیکھیں گے ناظرین لیکن یہاں پر لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے دال آیا ہوا ہے اس لئے لام کو نہیں پڑھیں گے بددین پڑھیں گے اور نون کو ساکن کر کے وقف کریں گے ارائیتا اللذی یکذبو بالدین ارائیتا اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم فذالک اللذی یدعو الیتیم یہاں پر یدعو عائن کو پر تشدید ہے اس لئے بہت اچھے طریقے سے درمیان حلق سے دو مرتبہ دا ہوگا یدعو الیتیم میم پر زبر ہے وہاں رکیں گے تو اس کو ساکن کریں گے یدعو الیتیم یدعو الیتیم وَلَا يَحُبُّ وَلَا يَحُبُّ وَلَا يَحُبُّ یا حُبُّ ذات کو آدھا کرنے کے بعد اس کو یا حُبُّ پیش کی حرکت کو معروب بھی پڑھنا دیں یا حُبُّ یا حُبُّ یا حُبُّ یا حُبُّ یا حُبُّ یا حُبُّ اس کو درمیان حلق سے نکال لیا یا حُبُّ عَلَا طَعَامِ المِسْكِينَ عَلَا طَعَامِ المِسْكِينَ وَلَا يَحُبُّ عَلَا طَعَامِ المِسْكِينَ وَلَا يَحُبُّ عَلَا طَعَامِ المِسْكِينَ ساتھ میں پڑھئی اور میں جب درم کیا ہوں جب پڑھئیے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ عَنْ مِئِ اِخْفَى ہوگا اور صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ یورا میں را پور ہوگی اور مد متصل ہوگا حرمدہ اسی کلمے میں ہے اون میں مد عارض ہوگا وقفی ویمنعون الماعون اس کو اچھے طریقے سے مش کرتے ہیں سامائیں آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے مش کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں اس سورے کے آخر میں ہمارا اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اگلا اپیسوڈ میں انشاءاللہ سورے قرآش سے ہم شروع کریں گے تب تک کے لیے آپ سے اجدہ ہوتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں موسیقی